بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اسامہ ورکہ آپ دیکھ رہے ہیں سلام نیوز ایوننگ کی خبروں کا آغاز کریں گے سب سے پہلے شامل کریں گے ٹوپ ٹین نیوز چین نے بھارت کے ساتھ سرد پر جڑب میں مرنے والے چار فوجیوں کی تزہیق پر چھے افراد کو گرفتار کر لیا چینی میڈیا کا کہنا ہے کہ ان افراد کو شہید قرار دیے جانے والے فوجیوں کے خلاف پروپوگنڈا کرنے پر گرفتار کیا گیا مسلمی اقنون کی نائف صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ حکومت نواز شریف سے پیسے لکلوانے گئی تھی لیکن انہیں لینے کے دینے پڑ گئے چین کی ایک عدالت نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ اطلاق کے بعد گھر میں کام کاج کے عز اپنی بیوی کو محافظہ ادا کرے اب علیتگی کے بعد عدالتی حکم پر روشنی ڈالتے ہوئے حکومت کو پچاس ہزار یوان یعنی ستتر سو امریکی ڈالر وصول ہوں گے کولومبو میں وزیر آدم عمران خان نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ہمارا واحد اقتلاع کشمیر ہے کشمیر کا مسئلہ خطے کا سب سے اہم اور سنگین مسئلہ ہے جنوبی امریکی ملک ایکو وار کی جیل میں فسادات پھوٹ پڑے ایکو وارڈر کی تین جیلوں میں ہونے والے فسادات میں اسی قیدی حلاق جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے چیف جیسٹ و پاکستان جیسٹ گلزار احمد نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سینٹ انتخابات میں خوفیہ بوٹنگ ہونی چاہیے یا نہیں فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی جنمنی فرانس اور برطانیہ نے ایران کو خبردار کیا کہ وہ عالمی جوہری معاہدے کے خلاف ورزی کرنے سے باز آ جائے انہی تو اسے پوندیوں کا سامنے کرنا پڑ سکتا ہے کراچی میں ایک خاتون کو ستر سال کے بزرگ ساس پر تشدد کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اس موقع پر مقدمہ ملزمہ کے شور اور متاثرہ خاتون کے بیٹے کے بیان پر درج کیا گیا ترکی سیکیورٹی فورسز نے مغربی صوبہ ازمیر میں ایک آپریشن کے دوران دیشتگردوں کی تنظیم فتح اللہ ٹیررریسٹ اورگنائزیشن سے تعلق رکھنے والے ایک سو تیس فوجی الکار کو گرفتار کر لیا امریکہ میں کرونا ویکسینیشن کی مہم میں تیزی اور نئے کیسز میں کمی کی وجہ سے زندگی جلد معمول پر آنے کی امید ہے اس جانب سے ایک اہم ختم بچوں کے لیے سکول واپسی کا عمل صدر جو بائیڈن نے مائی سے پہلی سے آٹھوی جماعت تک طلبہ کو سکول واپسی کی خوشام دید کہہ دی جی تو ناظرین یہ تھی دنیا بر سے دس بڑی خبریں مزید خبروں سے پہ خبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ملتے ہیں تردہ ترین اپریٹ کے ساتھ